ہلو گائز تائچندو ہیچ ناو تائچندو ہیچ ناو تائچندو ہیچ ناو آج میں آپ لوگ کے لئے ایک نیو ٹوپ اپ کے لئے ٹرک لئے کہہوں مطلب ایک ازم کی منتلی میمبر شیپ جیسا کہ آپ کو پتا ہے میمبر شیپ گیم میں سے ایزی لیوانی ایسی یہ آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں منتلی میمبر شیپ ہے نو سو نائنٹی روپیز کی ٹھیک ہے آپ یہ پرائز دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہوگیا آپ دیکھ سکتے ہیں نو سو نوو روپے کی منتلی آرہی ہے اور اگر ویکلی بات کریں تو چار سو دس کی لیکن میں آج آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا جس سے یہ نو سو نوو کی بجائے صرف اور صرف چار سو ستر روپے کی لئے گی آلموس پورٹ سیونٹی بن جاتی ہے ٹیکس وغیرہ ملا کے اسی طرح ویکلی بھی تقریباً تین سو روپے میں آپ کی لگ جائے گی تو وہ میں آپ کو ٹرک بتاؤں گا اس کے لئے پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کافی لوگ فیس بک پر پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ منتلی آٹھ سو کی لے لو منتلی چھے سو کی لے لو وہی ٹرک میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ کیسے اپنی منتلی میمبر شیپ آپ خود لگا سکتے ہیں ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی منتلی میمبر شیپ اور میں نے صرف 470 روپے میں لگائی تھی جبکہ ادھر شو ہوتا ہے جبکہ ادھر 900 ریٹ پہ شو ہوتا ہے افیشل ٹری کے آئی ڈی بین نہیں ہوگی کیونکہ آپ گیم کے اندر سے لگا رہے ہیں صرف 13 کام ہو رہی ہے تو ویڈیو بڑھیں دیکھئے گا اس کے لئے آپ کو دو اپلیکیشنز چاہیے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ نے سب سے پہلے پلے سٹور میں آ جانا ہے پلے سٹور میں سے کوئی بھی آپ نے وی پین انسٹال کر لینا میں ادھر فلائی وی پین کرتا ہوں یہ فلائی وی پین اس کا لنک دسکریپشن میں مل جائے گا یہ فلائی وی پین ہے آپ اسے انسٹال کر لینا ہے اور دوسری اپلیکیشن یہ جب تک انسٹال ہو رہا ہے دوسری اپلیکیشن گوگل اپینین ویوارڈ یہ دیکھ لیں یہ رہ یہ اگر آپ سرچ کریں گے تو آپ کو شو نہیں ہوگا کیوں نہیں شو ہوگا اس کی بہت سی ریزنز ہیں لیکن میں آپ کو اس کا لنک دے دوں گا آپ لنک اوپن کریں گے تو آپ کو شو ہو جائے گا نہیں تو اگر آپ ویسے سرچ کریں گے تو آپ کو شو نہیں ہوگا جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں میرے دوسرے اکاؤنٹ میں یہ شو نہیں ہوتا یہ دیکھیں کہیں بھی نہیں آرہا اس کی بہت سی ریزنز ہوتی ہیں لیکن میں آپ کو لنک پروائیڈ کروں گا جس سے یہ آپ کو شو ہونے لگ جائے گا آپ اس لنک سے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ دونوں اپلکیشنز ہو جائیں تو آپ نے یہ فلائی وی پی این اوپن کر لینا get started ادھر آپ نے sign in کر لینا create account جو آپ کا دل کرے وہ آپ نے کر لینا ٹھیک ہے کوئی بھی آپ وی پی این کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے یہ ہو گیا اپنے چوز سرور میں لکھنا ہے ترکی یہ آگیا اسٹمبول پہلے نمبر پہ اس کو آپ نے select کر کے connect کر لینا یہ آپ کا وی پی این کنیکٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں connected آگیا تو اب آپ نے یہ جانا ہے اپنی سیٹنگ میں آپ نے ایک نیا جی میل اکاؤنٹ بنا وی پی این آن کر کے یوزر اکاؤنٹ ایڈ اکاؤنٹ اب ہمیں ایک نیا جی میل اکاؤنٹ بنائیں گے یہ آگیا چیکنگ انفو نیا جی میل اکاؤنٹ تو سب کو بنانا آتا ہوگا بس اس بار ڈیفرنس یہ ہے آپ نے وی پی این آن کر کے ترکی کا تب بنانا ہے اکاؤنٹ اب آپ سوشنے ہوں گئی ہے بس اتنا سا کام ہے جی میل بناو اور بس جا کے اپنی شیف لے لو نہیں بیچ میں ایک پرابلم ہے جو آپ کو solve کرنی ہوگی اس کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں ضرور نہیں تو آپ بیچ میں پھاس جائیں گے کوئی بھی آپ نام رکھ لیں میں ادھر رکھ لیتا ہوں کچھ بھی آپ نام رکھ سکتے ہیں اچھا جی نام پسند نہیں آیا اس کو اکڑ بکڑ بانگو ڈیٹ او برس کچھ بھی کر دیں کوئی فرق نہیں پڑتا جنڈر ادھر کر دو نہیں تو کوئی بھی جا رہے دو ادھر آپ کا جی میل بانجے گا نہیں تو جی میل تو بنانا آتا ہوگا کوئی بھی select کر لیں آپ اپنا ٹھیک ہے نیکٹ ہو گیا اب ادھر آپ نے password set کر دینا ہے password set کر دیں گے تو آپ کا یہ جی میل اکاؤنٹ بانجے گا یہ تو آپ سب کو آتا ہی ہوگا جی میل اکاؤنٹ بنانا جسی نارمل سی بات ہوتی ہے جی میل اکاؤنٹ بننے کے بعد main step وہ اب آتا ہے اس کی باری اگر آپ یہ step نہیں کریں گے تو آپ کا وہ membership سستے میں نہیں لگے گی آپ کو وہی نو سر نوبر پیجی پڑے گی تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جی میل اکاؤنٹ بننے کا یہ ہمارا جی میل اکاؤنٹ بن چکا ہے اب ایک اور step آپ نے کرنا ہے آپ کے پچھلے جتنے بھی جی میل اکاؤنٹ بنے ہوئے ہیں ایڈ ہیں جیسا کہ میرے دو اکاؤنٹ ایڈ ہیں آپ نے ان سب کو remove کر دینا ہے جو آپ نے ترکی والا بنایا ہے صرف اس کو رکھنا ہے اپنے اکاؤنٹ میں جتنے آپ کے پہلے جی میل اندر ایڈ ہوئے ہیں وہ آپ کو remove کرنے پڑیں گے وہ نہیں کریں گے تو آپ کو وہ نہیں ہوگا شو منتلی چار سو ستر کی وہ آپ کو وہی شو ہوگی جو اس کی ریل پرائس ہے نو سو نوبر پہ جب آپ پہلے والے سارے جی میل اکاؤنٹ ریموو کر دیں گے تو اب آپ نے کیا کرنا اپنا وہ گوگل اپینین ایوارڈ اوپن کرنا جو آپ نے انسٹال کیا تھا بلکہ اس کا اگر آپ نے نیا نیا انسٹال کیا تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ کرنا پڑے گا آپ نے اس کو clear data کر دیں گوگل اپینین ایوارڈ کا اگر آپ کے پاس پہلے کا انسٹال ہے تو آپ نے نیا نیا انسٹال کیا تو اس لئے آپ سیدھے اس کو اپن کر لیں گے میں مجھے اس کو clear data کرنا پڑے گا کیونکہ میرے پاس پہلے کا انسٹال تھا اب میں اس کو اپن کر لے تو گوگل اپینین ایوارڈ اس کو اپن کر کے get started اور یہاں پر آپ نے وہ جو نیو اکاؤنٹ بنایا تھا یہ جو بھی آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہے جس جی میل سے وہ login کر لینا اس گوگل اپینین ایوارڈ میں یہ جب آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں گے یہ آپ کو آجے گا ready to start survey یہ آپ نے ضرور کرنا ہے یہ نہیں کریں گے تو آپ کرنا ہی ہوگا یہ ready to start survey اس سے کیا ہوگا یہ step بہت ضروری ہے اس سے آپ کا وہ جی میل اکاؤنٹ verify کر دے گا ادھر آپ نے postal code ڈال دینا ہے ترکی کا یہ میں جو ڈال ہوں یہ آپ نے ڈالنا ہے کوئی اور نہیں ڈالنا جو postal code میں اٹھا رہا ہوں آپ نے وہ ڈالنا ہے ایج آپ کچھ بھی select کر لیں gender کچھ بھی کر دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ postal code بہت ضروری ہے اور country ترکی set up profile کر دیں گے یہ دیکھیں آگیا ہے آپ کا ترکی آگیا ہے ادھر لکھا ہوا country اور یہ جی میل کا نیم جو بھی تھا set کرنا کر دیں نہیں کرنا تو نہ کریں یہ آپ کا profile بن چکا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر یہ show ہو گیا 0.00 اور play store ٹھیک ہے اب آپ نے بیٹھ جانا ہے اور play store کا clear data کر دینا اس کو آپ clear data کر دیں گے یہ ہو گیا clear data play store کا اب آپ نے اس کو اپن کر لینا play store کو اس نیو جی میل کے ساتھ جو آپ نے نیو بنائی گیا وی پی این لگاتے بس وی پی این کا اتنا ہی کام ہے اس کے بعد آپ وی پی این بھی شک ڈلیڈ کر دیں آپ نے پرانے سارے جی میل ریموو کر دینا ہے میں پہلے بتا رہا ہوں میں نے ایک رکھا ہے صرف دکھانے کے لیے آپ نے وہ بھی ریموو کر دیا ہے ایک اکاؤنٹ بن رکھنا جی میل کا لوگن صرف وہ رکھنا ہے جو آپ نے نیو اکاؤنٹ بنایا ہے جی میل کا کہ میں نیو والا لوگن کر لیتا ہوں یہ دیکھیں نیو والا لوگن ہو گیا میرا اب ادھر سے آپ نے جانا ہے پیمنٹ اور سبکریپشن سبکریپشن کا آپشن ادھر یہ پیمنٹ میتھڈ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر آگیا گوگل پلے بیلنس ٹی اور وی اے ضرور آنا چاہیے اگر یہ نہیں آئے گا مطلب آپ نے پیچھے سٹیپ میں کچھ ایشو کیا ہے آپ دوبارہ سے سارا کچھ کریں یہ ضرور آنا چاہیے اب آپ بیشک وی پی این اڑا دیں یہ آگیا تو اب وی پی این کا کوئی کام نہیں ہے اب آپ اس کو اڑا دیں ٹھیک ہم نے وی پی این اڑا دیا اب واپس پلے سٹور میں ادھر آپ نے ایک کریڈٹ کارڈ ایڈ کر لینا ہے واپس پکھا رہا ہے اس میں پیمنٹ میتھڈ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس جو بھی ہے پاکستان ہے آپ کہہ رہے ہوں گے ہمارے پاس پاکستانی کریڈ کارڈ ہے یہ ترکی کیا تو ایڈ کیسے ہوگا نہیں ایڈ ہو جاتا ہے ایزیلی ایڈ ہو جاتا ہے ادھر آپ نے کریڈٹ کارڈ ایڈ کر دینا ہے اپنا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھا دے تو میں دوسرے اکاؤنٹ میں ایڈ کیا ہوئے کریڈ کارڈ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیمنٹ سبکریپشن پیمنٹ میتھڈ یہ دیکھئے میں نے کریڈٹ کارڈ کیا گا یہاں پر ٹھیک ہے اور گوگول پلے بیلنس ٹی آہ ڈیرہ پانٹ ڈیرہ دیرہ شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اتنا کام ہو جائے گا جب کریڈٹ کارڈ ہو جائے اب آپ نے واپس گیم میں جانا ہے تو آپ دیکھیں گے اس کی پرائیس منتری اور ویکلی دونوں کی بہت کام ہوگی ہوگی ہاپ پرائیس رہ گی ہوگی اسی طرح باقی جو ٹاپ اپ ہیں ان کی بھی کافی پرائیس کام ہوگی ہوگی یہ ہوگی وہ آپ دیکھ چیک کر سکتے ہیں گیم اپن کر کے اس سے آپ کے اکاؤنٹ کو کچھ نہیں ہوگا تو آپ جو ڈیلر کو اپنی آئی ڈی دیتے ہیں کہ آئی ڈی پاسوڈ وہ آپ سے مانگتے ہیں وہ اس لیے مانگتے ہیں کیونکہ انہیں نے گیم کے اندر سے لگانی ہوتی ہے اس لیے وہ آئی ڈی پاسوڈ مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ تنا دیں کسی کو کیا بروسہ کسی کا آپ کون سکام کر لے آئی ڈی اس لیے بہتر ہے کہ آپ ہوتی لگانے اگر نہیں تو آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں فیس بک پر میں آپ کو لگا دوں گا سیکن آئی ڈی پاسوڈ دینا ہوگا اگر ٹرست ہے تو نہیں تو کریڈل کارڈ تو آج کلار کسی کے پاس ہی ہوتا ہے وہ تو کوئی چھوٹی چھوٹی سی بات آ جا کے نیا بن جاتا کریڈل کارڈ اگر میں آپ کو دکھا دیں تو اس کی پرائس کتنی کم ہوگئی ہے میمبرشپ کی بہت کم ریٹ پر جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں اور ساروں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ آپ کو پتا چاہتے ہیں کس طرح لگتی ہے میمبرشپ کی بہت کم ریٹ پر ابھی ارکوڈ آنا ہے اوپن کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر ٹی آر وای آ چکے ٹی آر وای ٹی آر وای یہ آپ دیکھ سکے میمبرشپ میں دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تیرہ چودہں بیالی ستتر انسی طرح باقی سارے بھی کافی کام ہو چکے ہوں گے سب سے آئی میں یہ میمبرشپ آپ جیتنی جائے مرضی لگا سکتے ہیں سوپر ممبرشپ کو دیکھتے ہیں ایک سو نو روپے ایک سو داس روپے تقریبا آپ کو آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں تو آپ دوسروں سے سے لگوانا کی بھی جائے گا اب آپ کو سمپلی بسی ویزا کا ریڈ کیا ہوگا اس کو یہ کرنا ہے کہ اپنے کریڈیٹ کارڈ سے تو یہ بائی ہو جائے گی میں نے پہلے کی لگائی ہوئی ہے اس لیے میں نہیں لگاؤں اور میں پہلے آپ ایسے بھی دیں گے یہ دیکھیں ویزا کریڈیٹ کارڈ آگیا ایڈا ٹی آر وائی پینٹی تار ہے سمپلی لگ جائے گی کوئی اسیو نہیں بنے گا اگر آپ کا ایشو بنتا ہے کہ پیمنٹ کن ناٹ بی کمپلیٹڈ یا ایرر آتا ہے میں آپ کو ایرر دکھا جاتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ ایرر آتا ہے یہ رکھ یہ ٹرانزیکشن کن ناٹ بی کمپلیٹ مطلب آپ کا کریڈیٹ کارڈ کا ایشو ہے آپ کو یور کریڈیٹ کارڈ یوز کریں تو یہ ایشو سال ہو جائے گا آپ کا پیسوں کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو کریڈیٹ کارڈ کا ایشو ہے شاید وہ بینک والے پرووو نہیں کر رہے ہیں جو بھی ہے وہ بہتر جانتے ہیں جس کے پاس کریڈ کارڈ ہے آپ ڈیفرنٹ کریڈ کارڈ یوز کریں گے تو یہ ایشو سال ہو جائے گا اور آپ کی میمبرشپ لگ جائے گی ہوف ویڈیو پسند آئی ہوگی جلدی سے جلدی رائک سبکرائب اور شیئر کر دیں سب کے ساتھ جب آپ کی میمبرشپ لگ جائے تو آپ پرانے جی میل واپس لوگیں کریں جو آپ نے ریموو کیا تھے اس والے کو ریموو کر دیں بے شاکہ اگر دوبارہ میمبرشپ نہیں لگانی نہیں تو اس کو لوگیں نہیں رکھیں سنبھال کے رکھیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں پھر نیکس